یہ افغانستان میں بھی ہو رہا ہے لیکن اجاب قرآن میں بھی آیا ہے کہ اجاب کرنا چاہیے وومنز کو لیکن یہ نہیں آیا ہے کہ کوئی اگر اجاب نہیں کرتا تو اس کو جان سے مار دو انتہا پسند طالبات کے ساتھ ساتھ مدیہ پردیش کی انتہا پسند جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی اجاب کے خلاف زہر اگرنے لگے ہیں وزیر تعلیم کا یہ کہنا ہے کہ جی اجاب کو اسکول یونیفارم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جسے اجاب پہنا ہے وہ اپنے گھر میں پہنے ہجاب کا مقدمہ کرناٹک ہائی کوٹ میں زیر سمات ہے ہجاب کی آئینی حیثیت زیر بحث ہے کیا آیا دنیا کی سب سے بڑی نام نہات سیکولر جمکوریت میں مذہبی امتیاز اور منافرت کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے جائہن دوستو دوستو حال ہی میں جب کرناٹک سرکار نے اسکول کالیجوں میں ہجاب بین کیا تھا تو اس کا پوری دنیا میں پرجور بیرود کیا جا رہا تھا شائننگ انڈیا خود کو کہلواتا ہے آپ اس کے حالات چیک کریں کہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اس کے باوجود وہاں پر مائنورٹیز صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ مائنورٹیز کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے جس کے کئی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور عالمی دنیا بھی دیکھ رہی ہے لیکن خاموش ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں پاکستان کی مثال دیکھیں اتنا پور ام ملک ہے ہمارا الحمدللہ کہ یہاں پر پانچ فروری کشمیر دے ابھی گزرا اور سب نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارا جو ایوان ہے اس کی صدارت وہاں پر جو اجلاس ہوا خصوصی اس کی صدارت ایک ہندو نے کی پاکستانی میڈیا نے تو اسے اتنا بڑا مددہ بنا دیا تھا جیسے کرناٹک سرکار نے ہجاب کے پیچھے وہاں کی لڑکیوں کو سجائے موت سنا دی ہو انڈیا میں معمولی ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو ایک راجنیتک مسئلہ ہے آپسی رائے مشورہ نہ ملنے کا مسئلہ ہے سہمتی نہ بننے کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ایسا نہیں کہ کوئی اسٹھائی مسئلہ ہو ایک سامانے سی بات ہے اور اس کا سمادھان بھی ہم امیت کرتے ہیں کہ جلد ہی نکل جائے گا لیکن چین میں جب ہجاب پر بین ہوتا ہے تب پاکستان سے آباد کیوں نہیں ہوتی سوال یہ بھی اہم ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جینز کو لے کر کئی بار الگ الگ یونیورٹیز میں مسئلے ہو چکے ہیں ان پر کبھی کوئی بات کیوں نہیں کی جاتی تو یہ ایک بہت ہی ماموری سی بات ہے مزب کو لے کر تو کبھی نہیں ہوئے دوبے جی مجھے ایک منٹ دیجئے گا دوبے جی میری ریکمیسٹ ہے آپ یہ بات سمجھے انہوں نے بولا انڈین میڈیا کی فیک نیوز یہ سنٹنس ایک ایسے آدمی کے پاس سے آرہا ہے جس کا پرائیمنیسٹر فیک ویڈیو ٹویٹ کرتا ہے پرائیمنیسٹر اوپیشلی وہ ایک بانگلہ دیش کے ویڈیو کو بتاتا ہے انڈیا کا ویڈیو ایک مزفرہ بات کا ویڈیو ٹویٹ کیا اور بولا کہ یہ کشمیر کا ہے انڈین سائلو کشمیر کا ہے آپ کی ایمباسیڈر نے یو این میں فوٹو دکھا ہی سیریہ کی اور بولا انڈیا کی ہے آپ اوپیشلی آپ کی گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے اور آپ بول رہے انڈین میڈیا جھوٹ بولتا ہے گلتی مان لیں بھائی سب گلتی کس چیز کی مان لیں پاکستان میں ایسی ایسی باتیں کی جاتی تھی کہ ہندوستان میں اسلام سرکچر نہیں ہے ہجاب پہننے پر ہو سکتی ہے سجائے موت ہندوستان بنا اسلام کا کال ایسی ایسی پھالتو کی باتیں پاکستان میں کی جاتی تھی پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کی سرکار ساتھی ساتھ ان کے بدیز مندری اور امریکہ کی گورنمنٹ اور کئی اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھارت میں مسلموں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے یہاں تک کہ ایک پاکستان کی ڈیفالٹر مہیلہ ملالا یوسف جو ہمیشہ سے بھارت کی برائی کرتی رہتی ہیں اور یہ امریکہ میں رہتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلموں کے ساتھ غلط بیوہار کیا جاتا ہے ان سے ان کی جیون جینے کی آجادی چینی جاتی ہے اور ان کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے یہ بہی عورت ہے جو ہمیشہ کسمیری لوگوں کو بھڑکاتی رہتی ہیں اور جھونٹی جھونٹی ٹوئٹ کرتی رہتی ہیں دنیا نے دیکھا کناٹک میں ایک نہتی لڑکی تکبیر کی تاثیر سے ہندو بلوائیوں دہشتگردوں انتہا پسندوں کے آگے ڈڑ گئی ہے سیکڑ و بدباش مل کر بھی ایک نہتی ایک ماسوم لڑکی کو خوف زدہ نہیں کر سکیں اسے ہجاب ہٹانے پر مجبور نہیں کر سکیں اس کے بڑھتے قدم روک نہیں سکیں دیکھا مودی سو رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے سر کٹیں گے تو اس کی سیاست چمکے گی نا یہ سب جانتے ہیں ہجاب کا مقدمہ کناٹک ہائی کوٹ میں زیر سمات ہے ہجاب کی آئینی حیثیت زیر بحث ہے کہ آیا دنیا کی سب سے بڑی نام نہات سیکولر جمکوریت میں مذہبی امتیاز اور منافرت کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کناٹک کی عدالت کو بتایا کہ ہجاب کے معاملے میں قانون کے پابد ہوں گے جذبات پر نہیں چلیں گے لیکن ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے وہاں نہ انسانیت دیکھی گئی ہے کبھی نہ قانون دیکھا گیا ہے وہاں صرف نفرت اور نفرت اور نفرت ہے افسوس کہ دنیا خاموش ہے لیکن اتنا تو آپ مجھے سمجھ آنے لگا ہے ان کے دنیا میں انسان کم اور دو ٹانگو والے جانور زیادہ ہو گئے ہیں کرناٹک گورنمنٹ کے ایک فیصلے کی بجے سے پوری دنیا میں ہجاب کا برود ہونے لگا تھا جبکہ کرناٹک گورنمنٹ نے اس کے خلاف کوئی بھی بڑا قانون نہیں بنایا تھا جیسے کی ہجاب کا پالن نہ کرنے پر جیل میں ڈالنا یا ان کے ساتھ مار پیٹ ہونا لیکن اب جب ایران کی مہیلہ وہاں پر پرداشن کر رہی ہے ہجاب پہننے سے منع کر رہی ہے تو ایران کی گورنمنٹ نے کلیلی اپنی پولس سے کہہ دیا ہے کہ پرداشن روکنے کے لیے تمہیں جو بھی کننا پڑے کرو چاہے کسی کے ساتھ مار پیٹ کرو کسی کی جان لو یا پھر ریپ میں بغیرہ جو بھی کننا پڑے کرو لیکن ایران میں اتنا بڑا کانڈ ہو جانے کے بعد بھی پاکستانی میڈیا نے اس پر ایک بھی شبد نہیں بولا پاکستانی میڈیا اس قدر سے چپ ہے جیسے کی مانو پاکستان کی پوری میڈیا مر گئی ہو اور بچی پاکستان کی گورنمنٹ تو اس کو تو وہاں کے لوگوں کو اللو بنانے سے کبھی پھوسط ہی نہیں ملتی کہ وہ ان سب مددوں پر بات کرے حال ہی میں ایران میں بائیس سال کی ایک لڑکی کا بے رہمی سے قتل کر کے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا لیکن اس پر پوری دنیا اور پورے اسلامی دیسوں نے ایک شبد بھی نہیں بولا یہ کہلاتا ہے پورے اسلامی دیسوں کا دوگلاپن یہ جو ہو رہا ہے افغانستان میں ایران میں یہ افغانستان میں بھی ہو رہا ہے لیکن اجاب قرآن میں بھی آیا ہے کہ اجاب کرنا چاہیے وومنز کو لیکن یہ نہیں آیا ہے کہ کوئی اگر اجاب نہیں کرتا تو اس کو جان سے مار دو یہ جو اسلام کو دکھا رہے ہیں لوگ یہ بہت غلط دکھا رہے ہیں لوگ کیونکہ قرآن میں یہ کہیبر بھی نہیں لکھا ہے جو لڑکی اجاب نہیں کرتا اس کو جان سے مارو اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ اجاب کرو اور ایک دبتہ اگر نہیں پہنا ہے وہ اس کو جان سے مارنے کا کوئی بھی حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی دیش کو بھی نہیں ہے کہ اس کو جان سے مارو کیونکہ قرآن میں بھی یہ نہیں آیا قرآن میں صرف یہ ہی آیا ہے کہ اجاب کرو اجاب کرو بس جان سے مت مارو کسی لیکن سبوئی کام سوال میرا یہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان لڑکیوں کی آزادی کی بڑی فکر ہندوستان میں مسلمان لڑکیوں کی آزادی کا حصہ ہو جاتا ہے ہجاب اور وہی ایران میں مسلمان لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ وہ ہجاب نہیں پہنے گی تو پھر اس کی آزادی کی قدر کیوں نہیں کی جاتی ہے جی جی رومانہ جی دیکھئے ان لوگوں کا دہورہ چریتر ایک بار نہیں کئی بار ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے ایون ایران میں بھی ایک طرف وہاں کی سرکارے یہ کہتی ہیں کہ بھئی اسلام میں عورت کی ڈگنٹی اور سیلف رسپیکٹ کیلئے کور کرنا بتایا ہے اس لئے ہم تھوپ رہے ہجاب دوسری طرف اسی ایران میں خمینی صاحب کے رجیم میں لڑکیوں کی شادی کی عمر گھٹا کے تیرہ سال کر دی تھی ایک طرف ان کو تیرہ سال کی بچی شادی کے لائک لگ رہی ہے بارہ سال کی بچی اور دوسری طرف بائیس سال کی عورت کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دینا چاہتے ہیں تو ڈبل سٹانڈرز کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ ایک چیز تو بہت کلیرلی سمجھ سکتے ہوگی بھارت کتنا زیادہ سورکچت دیش ہے اور پاکستان کتنا زیادہ دوگلہ دیش ہے پاکستان کی میڈیا بھی بھراشت ہے اور پاکستان کی گبرمنٹ بھی بھراشت ہے